بسم اللہ الرحمن الرحیم ویرچول یونیورسٹی میں CS506 کی کورس کے اندر آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 26 جاوہ سرولٹس جاوہ سرولٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہم اپنی پروگرامنگ کے اندر اپنی ویگ سائٹس کے اندر دائنمک اور سٹیٹکس پیجز کا استعمال کرتے ہیں ان کی کریشن کے لیے سرولٹس یوز ہوتے ہیں اس سے پہلے سی جوی پروگرامنگ سرولٹس کے آلٹرنیٹ یوز ہوتی تھی اور اس کے اندر سی اور سی پلس پلس لینویج کا استعمال ہوتا تھا نیکسٹ ہے سرولٹس کیا کیا کر سکتے ہیں؟ سرولٹس وہ سب کام کرتے ہیں جو جاوہ کی کلاسز کرتی ہیں فار ایکزمپل ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکشن اور فائل کو ریٹ رائٹ کرنا سرولٹس ایجلی کر سکتے ہیں ہم ایس ایس پی ٹیکنالوجیز کے آلٹرنیٹ سرولٹس کو ہی کیوں یوز کرتے ہیں اس کے کافی سارے ایڈوانٹیجز ہیں جن کے اندر سب سے پہلے ہے کونوینیٹ کونوینیٹ کا مطلب ہے کہ سرولٹس کو ہم بڑی ایزیلی یوز کر سکتے ہیں جو اس کا یوزر انٹر فیس ہے وہ بہت ایزیلی ہے جب ہم اس کو یوز کریں گے تو اس کا ہمیں اس ٹائم پتا چلے گا سرولٹس اپنے اندر جاوہ تھریڈ کو یوز کرتے ہیں اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جاوہ تھریڈز جو ہوتے ہیں جو لائٹ بیٹ ہوتے ہیں اور ان کی سیچنگ سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یہ پاورفل اس لیے ہیں کہ یہ ڈیٹا کو ایزیلی ایک سرولٹ دوسرے سرولٹ کے اندر ایزیلی ڈیٹا کو شیئر کر سکتا ہے اور پورٹیبل بھی ہیں کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا بہت آسان ہے یہ ان ایکسپنسیو ہے اس لیے کہ ان کے ساتھ جو اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں جو سرور جو ہوتے ہیں وہ فری اپ کاسٹ ہیں فار اگزیمپل اپاچی ٹوم کاسٹ اور اس کی ہم انسٹالیشن بھی کریں گے اور دیکھیں گے کہ فری اپ کاسٹ اس کی انسٹالیشن ہے سافٹ کے اندر جیٹو ایسی جیٹو ایسی یہ جیڈی کے ہے اور اس کو پہلے بھی جوز کرتے آئے ہیں اس سے آپ فاملیر ہوں گے اور جو سرور جوز ہوتا ہے یہ ہے جکارٹا سرورٹ انجن ٹومکیٹ ہم اس کی انسٹالیشن بھی کر کے دیکھیں گے اس کے انوارمنٹ سیٹ اپ کے لیے دو طرح کی فائلیں اویلیبن ہیں ایک زیب فائل اور دوسری ایکزی فائل اور سیٹ اپ کے لیے ہم نے اس کا جاوہ ہوم ورییبل کو سیٹ کرنا ہے پھر کٹالینہ ہوم کو اور کلاس پات کو ہم نے سیٹ کرنا ہے اگر ہم زیب فائل کو ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ ساری سیٹنگ ہمیں کرنی پڑے گی اگر ہم ایکزی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ سیٹنگ آٹومیٹک ہو جائے گی اور ہم جو ہے انسٹالیشن ہی ایکزی فائل کی کریں گے اس لیکچر میں جو تھیوری تھی وہ اتنی ہے ابھی ہم اس کی ٹومکیٹ کی انسٹالیشن کر کے ہم دیکھتے ہیں اپنے براؤزر میں جا کے ہم پاچی ٹومکیٹ لکھیں گے اس کے ڈیفرنٹ ورجن ہے جو ورجن نائن ہے یہ ریکومنڈڈ ہے یہ یوز ہوتا ہے ورجن نائن کے جب ہم اندر آئیں گے تو ہمارے پاس جو اس طرح کا گرافک یوزر انٹرفیس آئے گا تو ہم نے نیچے سکرول کرنا ہے یہاں پہ 32 بٹ 64 بٹ ونڈو سروس انسٹالر ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کے بعد اس کی ہم انسٹالیشن کریں گے موسیقی 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 پورٹ کو چینج کرنا ہے تو اگر زیم کس آفٹر نہیں ہے تو اب یہ پورٹ رکھ سکتے ہیں میرے پاس زیم انسٹال ہے اس کی میسے کو اس کی پورٹ کو چینج کر کے نائن فور نائن فور کروں گا یہ میرے پاس آر اڈی ایس نام سے انسٹال ہے اس لیے میں اس کا نام چینج کیا ہے آپ کو نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورٹ رکھنا ہے اور یوزر نیم اور پاسورٹ اس طرح کا ہونا چاہیے جو آپ کو ریمیبر رہے یہاں سے آپ نے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو جی ڈی کے کا پاک دینا ہے اور یہ ریمیبر رہے کہ جی ڈی کے اس کی انسٹالیشن سے پہلے جی ڈی کے کی انسٹالیشن بہت ضروری ہے جی ڈی کو کو اگر آپ انسٹال کریں گے تو بائی ڈی فالٹ وہ آپ کی سی ڈرائیو کے اندر پرگرام فائل کے اندر آئے گا پرگرام فائل کے اندر جی ڈی کے آئے گا یہ والا پاتھ آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں سے آپ نیکس کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو انسٹال کر دیں گے میرے پاس یہاں رہے ڈی انسٹال ہے تو اس لیے میں اس کو انسٹال نہیں کروں گا آپ اس کی انسٹالیشن کے بعد آپ براؤزر کے اوپر آئیں گے اور آپ نے سرور کو پراپر چیک کرنا ہے کہ آپ کا سرور جو ہے وہ انسٹال ہے یا نہیں تو براؤزر میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پر لوکل اوست لکھنا ہے اور لوکل اوست کے بعد کولن اور کولن کے بعد جو پورٹ نمبر ہے وہ آپ نے لکھنی ہے اپنی ہے اب یہ آپ کے پاس تھی جو زیر انٹرفیس آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سرور پراپر طور پر انسٹال ہو گیا ہے آج کے لیکچر کے لیے اتنی کافی ہے نیکس لیکچر کے لیے اللہ حافظ